اب آتے ہیں ہم بیسک شیپ کی طرف بیسک شیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پروپٹی بار میں اور بھی مختلف شیپ ملیں گی جس شیپ کی آپ کو ضرورت ہو آپ اس پہ کلک کر کے یہاں اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہر ایک بیسک شیپ میں ایک لال قسم کا یا ایک سرخ رنگ کا ڈاٹ نظر آتا ہے اس کو آپ موف کر کے اس کی شیپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو بھی دوسری شیپ چاہیے ہو اس پہ کلک کریں یہاں پہ میں نے اس کو ڈراغ کیا اس شیپ کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں گول کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں یا اس کو موف کرنا چاہیں یا اس کے اورینٹیشن چینج کرنا چاہیں تو آپ میرر بٹن کی طرح کی مدد سے اس کی اورینٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈوپلیکیٹ نکال کے آپ اس کو ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بار بار آپ اس کو اپیٹ بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو بیسک شیپ میں بنی بنائی شیپ پڑی ہوتے ہیں کسی بھی شیپ کی آپ کو ضرورت ہو تو کلک کر کے آپ اس کو یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فریم نماز شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے بیسک شیپ اس ریڈ ڈاٹ کی مطلب سے آپ اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں ہم ایرو شیپ کی طرف ایرو شیپ میں ہمارے پاس مختلف ایروز کے نشان پڑے ہوتے ہیں جس کو آپ کلک کر کے یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں دیکھیں ڈرا کرنے کے بعد آپ اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں یہ ریڈ قسم کے ڈاٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو آگے پیچھے لی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور شیپ میں باقاعدہ چینجز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ لیں اگر آپ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اس کے آؤٹ لائن کو غائب کرنا چاہیں تو آؤٹ لائن پینڈ ڈائلاگ کی مدد سے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اگر ڈوپلیکیٹ نکالنا چاہتے ہیں یا چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ڈوپلیکیٹ نکال لیں اور اگر آپ کو زیادہ ایروز کہیں تو بار بار آپ اس کو repeat بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ دوبارہ ایروز شیف میں یہاں پہ click کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ایرو کو آپ دو کلر میں divide کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک ایرو کو آپ دو قسم کے کلر دینا چاہتے ہیں اسی ایرو میں تو یہاں پہ آ کے آپ fill pen dialog میں آجئے اور یہاں پہ fountain fill dialog پہ click کرنے کے بعد آپ ٹو کلرز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ہوا فرام یعنی ون کلر اور ٹو یعنی دوسرا کلر دو کلر لینے کے بعد آپ اس کو کلک کر کے اوکے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے آؤٹ لائن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بارہ آؤٹ لائن پہ جا کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس بشمار شیپز اوز پڑی ہیں یعنی فلو چارٹ شیپ فلو چارٹ شیپز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چارٹ کے مطابق بنی بنائی شیپز بھی گئی ہیں جو چارٹ وغیرہ میں ہمیں ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں تو بارہ آتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں پہ سٹار شیپز کی طرف سٹار شیپز پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کے سٹار یہاں موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ پروپٹی بار میں جا کے مختلف دو تین قسم کے اشکال کے سٹار ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں اس ریڈ ڈاٹ سے پکڑ کے آپ اس کو بڑا اور چھوٹا اور ڈیزائن میں تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی شیپ کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ چھوٹے بڑے ڈیزائن ہمارے پاس اس میں موجود ہوتے ہیں اکثر ہم جب بھی پمپلٹ وغیرہ یا براوشر کوئی بھی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں چھوٹا بڑا اشتیار لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں ہم کلاوڈ شیپ سے کلاوڈ شیپ سے ہمارے پاس بنے بنائے شیپ موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ کلک کرتے ہیں یہ شیپ ہم اٹھا دیتے ہیں یہ لیں اس ریڈ ڈاٹ سے پکڑ کے آپ اس کو اوپر نیچے بھی لے جا سکتے ہیں یہ بادل نما شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کو یہاں پہ کلر بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کوئی بھی میسیج وغیرہ دینے کیلئے آپ اس شیپ کو استعمال کر سکتے ہیں سپیشل میسیج وغیرہ کسی بھی پانفلیٹ یا براوشر میں آپ کوئی سپیشل میسیج ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو اس شیپ میں ٹائپ کر سکتے ہیں جس سے کسی بھی دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہترین میسیج ہے یا کوئی امپورٹنٹ میسیج ہے تو یہ تھے ہمارے پاس مختلف شیپ جس کا انٹرڈکشن میں نے آپ کو کروایا اسی شیپ کو آپ مختلف بیکگراؤنڈز میں بھی لگا سکتے ہیں براوشر پہ لگا سکتے ہیں کارڈز پہ لگا سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں حسبی ضرورت یا کسی بھی آپ ڈیزائن کو یا پوسٹر کو بنا رہے ہیں اور اس میں کسی بھی اشتیار کی یا کسی خاص بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کسی میسیج کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہم اسی قسم کی شیپ کو ترا کرتے ہیں